تین طرح کے لوگ ہیں جو اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں ایک وہ شخص جس طرح وہ انٹر ہوا تھا اس طرح وہ نکل گیا کچھ لوگ انٹر یہاں پہ ہوتے ہیں لیکن وہ مزید برے ہوکے نکلے ہیں کیسے کہ روزے تو رکھیں لیکن سارا سارا دن سوئے رہے فرض نمازیں نہیں پڑیں چوہلی کی قیمت کی حرام کمارتے ہیں عمضانوں بھی حرام کماتے رہے توبہ نہیں کی نیکی کا مہینہ آئے تھا اس بھی گناہ کرتے رہے صحیح سے رات موویز دیکھتے رہے حرام ریلیشنشپس تھے ان کو برقرار رکھا ان کو چھوڑا نہیں ان سے توبہ نہیں کی کوئی پونڈ ایڈکشن تھی کوئی اور مسئلہ تھا اس کو اس پہ بقاعدی سے عمل کرتے رہے یہ لوگ عمضان میں انٹر تو اس درجے پہ ہوئے تھے لیکن یہ مزید ضلیل ہوکے نکلے مزید کم درجے پہ ہوکے نکلے حالکہ عمضان آئین کے زندگی میں ان کے عمال بڑھے نہیں بلکہ مزید ان کی گناہ پڑھ گیا کچھ لوگ ہوتے ہیں جس طرح ایچس طرح نکل گئے بس لوازمات پورے کیے کلچرل ٹائپ کا رمضان گزارہ اور پچھے لے گئے لیکن کچھ لوگ رمضان میں داخل ایسے ہوتے ہیں اور جب وہ نکلتے ہیں رمضان سے تو ان کے جنتوں میں درجات بہت اونچے ہو چکے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں پلان شاپنگ کیلئے نا سیزن کا اینڈ اچھا ہوتا ہے اگلے سال کی شاپنگ کیلئے اکل مند لوگ اس میں شاپنگ کر لیتے ہیں 50% آف پہ لے لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں یا ڈیلز آویل کر لیتے ہیں جو آخر بریک فرائیڈے ہیں یا جو مختلف ہم کی نیوئیئر شیلز ہیں ان میں وہ اپنے سال اس کی شاپنگ کر لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہ چلو کم پیسوں میں زیادہ کچھ مل جائے گا رمضان ایام معدودات کم ٹائم ہے کم ٹائم میں زیادہ جو لوگ کمار ہیں نا وہ بہت کامیاب لوگ ہیں سکسفل لوگ ہیں یہ بہت تھوڑے دن ہیں تو اس میں اگر بندہ ایڈی میں سو رہا ہے آٹھ ہٹھ گھنگٹے سو رہا ہے فیس بک پر سکرولنگ کر رہا ہے سٹاکنگ کر رہا ہے ٹائم بیسٹ کر رہا ہے تو اس نے اپنے لیمیٹڈ ٹائم میں ٹائم ضائع کر دیا یہ چلی جائے گی کچھ دن بعد جیسے ہر رمضان آتا ہے اور چلی جاتا ہے کہتے ہیں اوہ یار ابھی تو پہلا روزہ آیا تھا ابھی سارا سارا گزر بھی گیا اللہ تعالیٰ نے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان کو اس طرح یوز کر لیتے ہیں اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں سبرا سب دن سو کے گزارتے ہیں اس طرح میں ایک بہت پریشیس اللہ کی حزدی کی بہت اہم تحفہ ہے رمضان کو فلش میں ڈال دیا یہ رمضان تو ہم نے جو اینا زمین میں پھینک دیا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے